گلوکار راحت فتح علی خان کو دبائی ائرپورٹ پر رکے جانے کا معاملہ راحت فتح علی خان کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوئے نہ ہی ایسا واقعہ پیش آیا صرف سوال جواب کیے گئے صرف میرے خلاف درخواستیں دی گئی وہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف لاہور زشان بکش ہمارے سے موجود ہیں زشان کہیے گا تفصیل سے بتائیے گا بلکہ یہ معاملہ کیا ہے بلکل راحت فتح علی خان جو کہ پاکستان کے ایک نامور گلوکار ہیں وہ دبائی میں موجود تھے اور کچھ اس قسم کی خبریں سامنے آئیں تھیں کہ ان کو شاید حراست میں لیا گیا تم اس حوالے سے جب ان کے سٹاف سے ان کے مینجر سے رابطہ ہوا تو انہوں نے راحت فتح علی کے حوالے سے واضح یہ بتایا کہ وہ حراست میں نہیں ہیں اور معمول کی چیکنگ کے دوران ان سے رابطہ کیا گیا جو پوچھ کے چھوئی اور اس وقت وہ اپنی معمول کی ریکارڈنگ پر ہیں کسی قسم کا کوئی گرفتاری کا واقعہ نہیں آیا ہوا انہوں نے اس حوالے سے اپنا بقاعدہ ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ معمول کی ریکارڈنگ دبائی میں کروا رہا ہوں اور اپنے کام کے سلسے میں یہاں پر آیا ہوں کچھ افواہوں کو مجھ سے منصوب کیا گیا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو اب یہ جو معاملہ تھا کہ ان کو شاید دبائی میں حراست میں لے لیا گیا کیونکہ ان کے جو ایک پرانے مینجر تھے انہوں نے کچھ ان کے خلاف درخواستیں دے رکھیں تھی مختلف مقامات پر تو اس حوالے سے یہ خیال ظاہر کیا جارہا تھا کہ شاید ان کو حراست میں لیا گیا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ راحت فتیلی خان کا اس بارے میں کیا موقف ہے وہ بھی سنواتے ہیں میں یہاں پہ دبائی میں اپنے گانے کرنے کے لیے آئے ہوا ہوں اب وہاں پہ بلکل بھی کاننا دھرے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دشمن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ دعلا میں جلد اپنے وطنے زیز میں واپس ہوں گا اب سب لوگوں کے پاس ہوں گا